ایسے بہت سارے پائیم ہوئے ہیں جن کو الگ چہرہ الگ تصویر دینے کی کوشش کی گئی قتل کو کئی بار روڈ ایکسین بنانے کی کوشش کی گئی قتل کو کئی بار سوسائیڈ بنانے کی کوشش کی گئی اور الگ الگ طریقے سے قاتل جو ہے وہ قانون کو الجھانے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہے تو مجرم اور قانون کے بیچ میں آنکھ مچونے کا کھیل ہمیشہ سے چلتا رہا ہے یہ جو کہانی ہے یہ کچھ معاملوں میں بے حد عجیب اس لیے ہے کہ یہ اب سب کچھ ہوا تو شروعات کے کچھ دنوں میں لوگوں سے لے کے پولس تک یہی سوچ کر آرام سے بیٹھی ہوئی تھی کہ عام ایک روڈ ایکسینٹ کا کیس ہے اور اس میں کوئی فال پلے نہیں ہے کوئی غلط نہیں ہوا ہے لیکن اس حادثے کے ایک ہفتے کے بعد جب ایک ایک کرکڑیاں کھلتی جاتی ہیں تو پھر ایک عام روڈ ایکسینٹ کیسے ایک میسٹری میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ وہ پوری کہانی ہے کہانی کیرل کی ہے کہانی کیرل کے کچھی کی ہے اور یہ جو نومبر کی بات ہے فرس نومبر کی ہے ایک تس اکتوبر اور فرس نومبر کے بلکہ درمیان کی ہے کیرل میں ایک دو موڈل تھیں دونوں 2019 میں کیرل کے میس کیرل کے لیے کمپیٹیشن مدرتی ہیں اور ان میں سے ایک انسی کبیر یہ بینر ہوتی ہیں اور دوسری تھی ایک انجنا شازان یہ رنر اب تھی 2019 میس کیرل کمپیٹیشن کی اتفاق سے انسی کبیر اور انجنا دونوں پرانی دوست تھی دونوں کو موڈلنگ کا شوق تھا حالانکہ پروپیشن ان کا الگ تھا جو انجنا تھی وہ ڈاکٹر تھی اور انسی کبیر یہ ایک انجینئر تھی اچھی خاصی دونوں پڑھی لیکی بلینٹ لیکن موڈلنگ ان کا جنون تھا اور اسی موڈلنگ کے پیشے کو اپنانے کے لیے اس میں اپنا کریئر دیکھتے ہوئے دونوں نے میس کیرل کمپیٹیشن میں حصہ لیا اور اتفاق سے دونوں سہلیاں ایک وینر ہوتی اور ایک رنر اپ ہوتی ہے زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی اکٹس اکتوبر اسی سال ابھی لاس من کی بات ہے کوچی میں ایک ہوتیل میں ایک پارٹی تھی اس پارٹی میں دونوں سہلیاں جاتی ہیں انسی کبیر اور انجنا پارٹی سے قریب رات ساڑھے بارہ سے ایک کے درمیان یہ لوگ اس ہوتیل سے باہر نکلتی ہیں اور اس کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر اپنے اپنے گھر کو جا رہی تھی ہیں انسی اور انجنا یہ دونوں ایک ہی گالی میں ایک ساتھ تھی ان کے ساتھ ان کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا محمد عاشق یہ انجنا کا دوست تھا اور جو گاڑی کو ڈرائی کر رہا تھا وہ ڈرائیور تھا عبدالرحمن محمد آشق یہ دونوں گاڑی کے آگے بیٹھے ہوئے تھے چکے عبدالرحماڈ ورائیو کر رہا تھا اور ڈرائیور کے برابر بੱ اسید پہ تھا انسی کبیر اور انجنا گالی کے پیچھے بیٹھ ہوئی تھے گاڑی ہوتیل سے نکل کر نیشنل ہائیوے سکسٹی سکس این ریکولم بائی پاس روڈ پر پہنچتی ہے اور وہاں سے ایک جگہ ہے چکارا پرامبو وہاں پہ جب یہ پہنچتی ہے رات کے قریب ایک بجے کا وقت ہوگا اچانک گاڑی کا ایکسنٹ ہو جاتا ہے گاڑی کی رفتار تیز تھی گاڑی سڑک کنارے ایک پیڑ سے ٹکراتی ہے گاڑی کوشش کروں گا اس کی تصویر میں کہوں آسم ورنیتا کو رکھائیں گی دیکھ کے ہی لگتا ہے کہ بہت بری طریقے سے بہت تیز رفتار کی وجہ سی ایکسنٹ ہوا ہے ایکسنٹ ہوتا اس پاس سے کچھ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں وہ پولیس کو فوراں خبر کر دیتے ہیں پولیس کے ٹیم موقع واردات پہ پہنچتی ہے گاڑی کے اندر سے کسی طرح سے چاروں زخمیوں کو باہر نکالا جاتا ہے انہیں فوراں پاس کے ایک اسپطال میں لے جائے جاتا ہے لیکن اسپطال لے جانے پر پتا چلتا ہے کہ انسی کبیر اور انجناہ دونوں سے ہوئے سہیلیاں جو ہے وہ براؤڈ ڈیٹ یعنی دونوں کی موت پہلے ہی ہو چکی تھی محمد عاشق بری طرح سے زخمی تھا عبدالرحمان بھی زخمی تھا لیکن عبدالرحمان جو ٹرائب کر رہا تھا اس کو کم چھوٹائی تھی اگلے دن خبر چھپتی ہے کیونکہ دونوں میں سکیرل رہی تھی اور اس گاڑے کی تصویر اور ساری وہاں پہ میڈیا میں بھی خبریں آتی ہیں پولیس انویسٹیکیشن کرتی ہے گاڑی کے اندر سے کچھ شراب کی بوتلے نکلتی ہیں گاڑی کی حلیہ کو دیکھ کے پولیسی مان کے چلتی ہے کی شراب کے نشے میں گاڑی چلائی جا رہی تھی ویسے بھی پارٹی سے لوٹے تھے اور اتفاق سے ڈرائیور عبدالرحمان اس کا بھی بلڈ ٹیسٹ میں نکل آتا ہے تو پتہ چلا کہ ڈرائیور نے شراب پی رکھی تھی اور نشے میں گاڑی چلا رہا تھا اور اسی وجہ سے ایکسنٹ ہو گیا اب یہ ساری چیزیں کلیر ہو گئی پولیس کو بھی لگا کہ اس کیس میں کچھ ہے نہیں دو چار دن پانچ دن نکل گئے لیکن اسی دوران میں محمد عاشق تیسرا جو شخص تھا اس گاڑی میں سوال انسی اور انجنہ کا دوست اس کی بھی موت ہو گئی تو اب اس حادثے میں تین نو کی جان جا چکی تھی اکلاوتا زندہ بچہ اس کار کا اس کار کا ڈرائیور عبدالرحمان عبدالرحمان کو ہسپٹل سے آٹھ نومبر کو اس انسینٹ کے ایک ہفتے کے بعد ریلیس کر دیا گیا مرم پٹی علاج کے بعد لیکن چکی اس نے جو ڈرائیب کر رہا تھا شراب پی کر ڈرنکن ڈرائیونگ کیس کے معاملے میں حالانکہ اس میں نیگلیجنس اور رف ڈرائیونگ وہ سارے تو کیس لگائے اور ڈرائیور کو پولیس نے گرفتار کر لیا لیکن اگلے ہی دن ڈرائیور کی زمانت بھی ہو گئی کیونکہ چارجز بیلیبل تھے اب اس گالی میں وہ خود بھی تھا وہ بھی گھائل ہوا تین لوگ مرے لیکن پھر بھی اس کو بیل مل گئی ایک ہفتہ گزر گیا اسی دوران میں آپ پولیس معاملے کی جانچ کر رہی تھی کچھ چیزیں اچانک کیسی پتا چلیں کہ کیس کی پوری کایا پلٹ جاتی ہے چونکہ ایک ایک ایکسین کا کیس ہے دو نامچین لوگ اس گالی میں میں میڈیا میں بھی خبریں چھپری ہیں تصویریں چھپری ہیں انشی کبیر کی انجنا کی تو پولیس کو اپنا کیس کلوز کرنا تھا تو انہوں نے کی ڈرائیور نے تو پی رکھی تھی یہ ٹھیک ہے باقی کوئی چشمدید ہے کی نہیں ہے اب پولیس اس تلاش میں موقع واردات پہ پھر سے پہنچتی ہے جہاں پہ ایکسینٹ ہوا تھا وہاں جانے پہ کچھ وٹنس ملتے ہیں جنہوں نے پولیس کو فون کیا تھا اس گاڑی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے ایکسینٹ دیکھا تھا ایک شخص گواہی دیتا وہ کہتا ہے کہ جب یہ ایکسینٹ ہوا تو اس کے پیچھے دو گاڑیاں تھی اور یہ دونوں گاڑی کو اس نے دیکھا کہ وہ دور سے ہی ساتھ آ رہی تھی جب ایکسینٹ ہوا تو وہ دونوں گاڑیاں رکی ان میں سے ایک شخص باہر نکلا وہ گاڑی کے قریب آیا اندر سے کرانے کی آواز آ رہی تھی ہیلپ ہیلپ کی آواز آ رہی تھی انسی اور رنجنا اور اس کے دوست مدد مانگ رہے ہوں گے لیکن وہ شخص آتا ہے گاڑی کو دیکھتا ہے جہاں کتا واپس اپنی گاڑی میں بیٹھتا اور وہاں سے نکل جاتا ہے نہ وہ ان کی مدد کرتا ہے نہ وہ پولیس کو کال کرتا ہے نہ ایمبولینس کو کال کرتا ہے بھاگ جاتا ہے اب پولیس کے لیے بات بڑے عجیب ہے کہ ان دونوں موڈل کی گاڑی کو کوئی فالو کر رہا ہے اور ایکسینٹ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اب اگر اس کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے تو اتنا تو کر سکتا تھا کہ وہ پولیس کو کال کر دے یا ہسپیٹل کو کال کر دے یا ان کی مدد کر دے باہر نکالنے میں بہت وہ ایسا کچھ نہیں کرتا بھاگ جاتا ہے یہاں سے پولیس کے کان کھڑے ہوتے ہیں پولیس کہتی کہ اس معاملے کو پتیش کیے رہے ہیں تب تک یہ معاملہ اب چکی جب یہ چشمدید کی بات ویٹنس کی آئی تو اغباروں میں چھپ گئی اب پولیس پر پریشر آ گیا کہ کہیں یہ حادثہ کوئی سازش تو نہیں ہے تب تک اس معاملے کو لوکل پولیس سے لے کر کرائم برانچ کو صحب دیا گیا اب کرائم برانچ اس معاملے کی تفتیش کر دی ہے کرائم برانچ نے سب سے پہلے پتا کیا کہ اس رات ہوا گیا تھا پورا ایونٹس کیا تھا پتا چلا کہ 31 اکتوبر کی رات کو کچھی کے ایک اچھے سے خاصے ہوتیل میں ایک پارٹی رکھی گئی تھی اور اس پارٹی کا نام رکھا گیا تھا اس پارٹی میں انسی اور انجنہ دونوں گئے تھے وہاں شامل ہوئے اور اس پارٹی سے یہ لوگ رات کو وہاں سے نکلے نکلنے کے بعد یہ ایکسیڈنٹ ہوا یہ پوری کہانی تھی لوکل پولیس نے اسی طریقے سے اس کہانی کو سمجھا لیکن کرائم برانچ نے کہا کہ اب اس جو کچھ ہوا اور اگر دو لوگ دو گاڑی ان دونوں کو فالو کر رہی پیچھا کر رہی ہے جس کے تار کہیں نہ کہیں اس ہوتیل سے جڑے ہوں گی وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں کیونکہ ویٹنس نے بتایا تھا دیکھنے میں گاڑی بھی مہنگی تھی پولیس زیرو ان کرتی اس ہوتیل پہ جہاں یہ پارٹی تھی اب جب پولیس زیرو ان کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پولیس اب تک جس لائن پہ کام کر رہی تھی وہ لائن ہی بیکار تھی کہانی کچھ اور شک اور پختہ اور گھر آ جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ جس ہوتیل میں پارٹی تھی وہاں پہ پولیس جانے کے بعد سب سے پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج کو اپنے انڈر میں لینے کی کوشش کرتی ہے تاکہ پورا جو چین ایف ایونٹ سے اس کو سمجھ سکے پولیس گئی ہوتیل کے سی سی ٹی وی فوٹیج مانگے سی سی ٹی وی فوٹیج شروعات میں بڑے صحیح طریقے سے دکھائے گئے دکھا گئے اکتیس اتوبر کی شام ساڑھے سات بجے انسی اور اس کا دوست محمد آشک اور انجنا یہ تینوں ہوتیل میں انٹری کرتی ہیں کیمرے میں ساپ ساپ دیکھ رہا ہے لیکن اس کے بعد ساڑھے ساتھ کے وہ انٹری کرتی ہیں ساڑھے ساتھ تک کیمرے میں سب کچھ ہے لیکن پھر ساڑھے ساتھ کے بعد سے لے کر رات بارہ بچ کر دو منٹ تک کہ سارے سی سی ٹی وی فوٹیج غائب مطلب انٹری ہوئی ساڑھے ساتھ میں تو یہ پختہ ہو گیا کی انسی اور انجنا یہاں آئی تھی لیکن اس کے بعد کے سی سی ٹی وی غائب ہیں بارہ بچ کر دو منٹ تک اب پولیس لگا کہ بارہ بچ کے دو منٹ تک جس ہوتیل میں پارٹی تھی پارٹی ہال سارے سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہیں پولیس نے کہا چلو پارکنگ کیے سی سی ٹی وی اینگل جو کیمرے لگے ہیں اس کو کھنگالتے ہیں اب جب پولیس وہاں پہنچتی ہے تو دیکھتی کہ پارکنگ کے بارہ بچ کے دو منٹ سے پارکنگ کے بھی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب اور بارہ بچ کر دو منٹ یہ وہ وقت تھا جس سے پتہ چلا کہ انجنا اور انسی پارٹی سے نکلی تھی اور پارکنگ میں گئی تھی اور وہاں پہ انکہ درائیور عبدالبیٹ کر رہا تھا وہ بیٹی تھی لیکن پارکنگ کے بھی سی سی ٹی وی فوٹیج بارہ بچ کے دو منٹ سے غائب تو انجنا کی انٹری ساڑھ اور انسی کی ساڑھ ساتھ بجے ساڑھ ساتھ پر دیکھتی ہیں لیکن ساڑھ ساتھ سے بارہ دو تک پھر ہوتیل کے سارے سی سی ٹی وی فوٹیج جو انٹری ہے اس کے علاوہ جو پارٹی ہال ہے سارے غائب ہیں بارہ بچ کے دو منٹ کے بعد سے پارکنگ کے سارے غائب ہیں اب پولیس کو لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا اس نے سٹاف کو بلائے اور پوچھا کہ یہ کیوں پولیس کی سختی کے آگے ایک جھکا اس نے کہا کہ ایکچولی ہمارے ہوتیل کے اونر نے ہم سے کہا تھا کہ یہ سارے سی سی ٹی وی فوٹیج ان کو ڈیلیٹ کر دو اس ہوتیل کے مالک کا نام ہے جے ویالت روائے جے ویالت اب جب سارے کرمچاریوں نے نام لیا تو پولیس نے جوائے روائے جے کو بلائے اور اس سے پوچھتا آج کی پہلے تو وہ ادھر ادھر بہانے کرتا رہا لیکن آخر کار سیونٹین تھ نومبر کو روائے جے بھائیالت نے یہ ایکسپٹ کیا کہ اسی نے اپنے ہوتیل کے پارٹی ہال اور پارکنگ کے سی سی ٹی وی فوٹیج کو ڈیلیٹ کرنے کا حکم دیا تھا اس نے کہا کہ نہ صرف اس نے ڈیلیٹ کرنے کا حکم دیا بلکہ جو وی ڈی آر تھا جو ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈ اس کو بھی اس نے کہا کہ اس کو ڈسٹوائی کر دو پھر اس نے اپنے ہی ایک ملازم شاہی جو اس کو کہا کہ یہ سارے لو اور اس کے جو ہارڈ ڈسک ہیں اس کو توڑو اور توڑنے کے بعد اس کو لے جا کر ندی میں پھیک دو اس کے کہنے پہ اس کے ملازم نے سارے ہارڈ ڈسک کو توڑا اور توڑنے کے بعد اسے لے جا کر ندی میں پھیک دیا اور یہ پھیکا تھا ایک جگہ ہے وہاں پہ کننا مہ گڑڈو بریج یہ تھیوارہ میں ہے تو اسی بریج سے جا کر اس نے ندی کے نیچے اس سارے ہارڈ ڈسک کو جو اس ہوتیل کے سی سی ٹی وی فوٹیج تھے ساڑھ ساتھ سے لے کر رات بارہ بچ کے دو منٹ اور پارکنگ کے اس سارے اس نے ڈسٹوائی کر کے ہوتیل کے مالک نے اپنے ملازم سے اس کو ندی میں پھکوا دیا بلکہ وہ سمندر ہے اب جب یہ بات پتا چلی تو پولیس نے سب سے پہلے تو روائے کو ایرسٹ کر لیا ڈسٹریکشن اور ایویڈنس کے ایک تحت اور ساتھ میں پانچ اور ملازم کو ہوتیل کے کیا آپ نے ثبوتوں کو برباد کیا ہے تو ان دونوں ان پانچوں کو اور مالک کو ایرسٹ کیا گیا سترہ ہی نومبر کو ایرسٹ کیا گیا لیکن اٹھارہ نومبر کو روائے کو بیل بھی مل گئی اور پانچوں ہوتیل کے اس ٹاپ کو بھی وہ اس وقت زمانت پر باہر ہیں اس وراؤں نے جب ان سے پتا چلا کی اس بریج کے نیچے انہوں نے ہر ڈسٹ پھیکی ہے تو پھر کرائیم برانچ نے باقاعدہ انڈیا نیوی کے کوسٹ گارڈ اور کوسٹل پولیس سے ہیلپ مانگی کہ آپ اپنے ڈائیور دیجئے گوتا فور دیجئے ہمیں یہ ایویڈنس چاہیے اس کے بعد اس ایویڈنس کو پانی میں ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی گئی ہارڈ ڈس کو لیکن لگ بگ دو دن تک چلا آپریشن کامیاب نہیں ہو پایا کوئی ثبوت کوئی چیز اس میں سے نہیں ملی اب یہاں پہ پولیس کے سامنے سوال یہ تھا کہ جس وقت یہ دونوں آئیں اسی وقت کا سی سی ٹی وی فٹیڈ ڈیلیٹ کرنا پارکنگ کا ڈیلیٹ کرنا اور اس کے بعد گاری کا فالو کرنا ان ان سب کا اپس میں رشتہ کیا ہے اور اس ایکسیڈنٹ کا اس سے کیا کنیکشن اب یہاں پہ ایک اور ریٹنس بہت اہم تھا اور وہ تھا انشی اور انجنا کا وہ ڈرائیور عبدالرحمن جو گاڑی چلا جا تھا پولیس نے جب اس کے بیان درس کی تو اس نے اپنا بیان دیا اس نے کہا کہ جب وہ ہٹیل سے باہر نکلا تو لگاتا راستے میں ہٹیل سے ہی دو کار اس کی کار کا پیچھا کر رہے تھے بیچ میں ایک جگہ پر اس جگہ کہ اس نے نام بھی بتایا یہ جگہ ہے کنڈنور کنڈنور کے پاس ان میں سے ایک گالی نے اوور ٹک کر کے عبدالرحمن کی گالی کو روکا اس میں سے ایک شخص اتر کر آیا جس کا نام شائزو تھا اور اس نے کہا کہ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں میڈم جو پیچھے بیٹھی تھی کار کے ان سے جا کر اس فورس کر رہا تھا کہ واپس ہوتیل چلیے دونوں نے ساف منا کر دیا اور پھر مجھے کہا کہ آپ گالی آگے بڑھو تو میں نے آگے گالی بڑھا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا اب جب ڈرائیور کا یہ بیان آیا تو یہ پختہ ہو گیا کہ گاڑی کا پیچھا گیا جا رہا تھا شائزو کو بلا کر پوچھا گیا تو اس نے بیان دیا کہ ہمارے ہوتیل کے مالک نے مجھے پیچھا کرنے کے لئے کہا تھا اور یہ کہا تھا چونکہ دونوں نکل گئی ہیں اور شاید انہوں نے الکوہل بھی لیا ہے تو کہیں راستے میں کچھ فالو کیا گیا اور ان کو پیچھا کر کے بلایا ہے تو بردستی واپس بلایا گیا تھا ہوتیل میں اس حساب ہے کہ ان دونوں کے ساتھ کچھ غلط ہونے والا تھا سیکسول فیور کی کوشش تھی اس کے بعد چھانبین میں پتا چلا کہ اس پارٹی میں بہت سارے ہائی پروفائل لوگ موجود تھے جس میں پولیٹیشن تھے اور ساؤتھ کا ایک بڑا ایکٹر تھا کچھ لوگ اسے سپرسٹار بھی کہتے ہیں لیکن چونکہ ابھی تک اس کیس میں کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اس حادثے سے ان دونوں کی موت سے اس کو کنیک کیا جا سکے تو اس لئے نام لینا مناسب نہیں ہوگا لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو ساری کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر اکتیس اکتوبر کی رات ساڑھے ساتھ سے بارہ بچ کے دو منٹ کے درمیان اس ہوتیل میں ایسا کیا ہوا ایک اس میں یہ بھی آئی کہ اسی پارٹی کے دوران اسی ساؤت کے ایکٹر نے انشی اور انجنہ کو ایک آفر دیا تھا کہ اس کے بعد ایک اور پارٹی آفٹر پارٹی جس میں اور بھی وی وی آئی پی لوگ شامل ہوں گے تو تم اس پارٹی میں شریک ہونا حصہ لینا لیکن اس سے پہلے کچھ ایسا ہوا کہ یہ دونوں غصے میں وہاں سے نکل چکی تھی اور اس کے بعد یہ پیچھا کیا گیا تو پولیس یہی پتہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس پارٹی کے دوران ایسا کیا ہوا اس پارٹی کے بعد آفٹر پارٹی میں کیا ہونے والا تھا وہ بڑے لوگ کون تھے وہ ایکٹر اس کا کیا رول تھا ان ساری چیزوں کی تفتیش اس وقت کر رہی ہے لیکن فلحال کرائم برانچ ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے جن لوگوں کو جو ہوتل مالک کو ارس کیا تھا یہ سب بیل آؤٹ ہیں بٹ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے ہر اینگل سے اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے وہ اس کو اس مرڈر کے حساب سے بھی ہے اس کی جانچ کر رہی ہے ایک ایکسین کے حساب سے بھی جانچ کر رہی ہے اور باقی اس ہوتل میں کیا کچھ ہو رہا تھا کیونکہ ایک اور بھی خبر آئی کی وہاں پہ اسی پارٹی میں ایک ڈرک پیڈلر بھی تھا اور اس کے کنیکشن اس کے رشتے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تھے تو اس کو بھی کھنگالا جا رہا ہے لیکن کل ملا کر ایک ایسا کیس جو ایک سمپل روڈ ایکسین کا کیس تھا شروعات میں اب جس طریقے سے گاڑی کا پیچھا کرنا اور سی سی ٹی وی فوٹیج کا ڈیلیٹ کیا جانا اس نے اس پورے کیس کو ایک عجیب سا موڑ دے دیا ہے اور اس وقت کچھی کی یہ سب سے بڑی خبر ہے اور ہر کوئی سچائی جانا چاہتا کیونکہ ایک عام آدمی بھی جانا چاہے گا کہ اگر سب کچھ نارمل ہے اس ایکسین کا اس پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پہلا سوال کہ پھر سی سی ٹی وی فوٹیج کو ڈیلیٹ کیوں کیا گیا ہوتل کے مالک نے ہارڈ ڈس کو ڈسٹرائی کیوں کیا اسے پانی تک ملے جا کے کیوں پھیکا بطب ہر طرح سے وہ انشور کیوں ہونا چاہتا تھا کہ اس کی ایک بھی تصویر زمانے کے سامنے نہ آئے کیا ان تصویروں میں کوئی ایسا چہرہ تھا کیا ان تصویروں میں کوئی ایسی حرکت قید تھی جس سے پوری کہانی ان دونوں کی موت کی گتھی سلس سکتی ہے یہ اپنے آپ میں سوال ہے اور ان دو کاروں میں جو پیچھا آ رہا تھا اس میں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک دوسری کار میں وہی ایکٹر تھا ساؤڈ کا اور وہ لگاتار فالو کر رہا تھا تو اب ان ساری چیزوں کے سارے سوالوں کے جواب تیرل پولیس کو دینی ہے کرائیم برانچ کے ٹیم لگی ہوئی ہے جیسی اس میں جو بھی سچ سامنے آئے گا فالو اپ میں آپ کے سامنے ضبورت کھوں